اس وقت ہم اوڈی میں موجود ہیں یہاں پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی جو سی ایس فائر وائلیشن رات کے تقریباً ساڑھے تین بجے ہوئے اس کے حوالے سے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ لوگوں میں کتنا ڈر ہیں کھوپ ہیں تو آئیے مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جی آپ اپنا نام بتائی اور کہاں سے میرا نام یہ جہاز ہے میں اوڈی سے ہوں یہ کتنے بجے یہ سی ایس فائر وائلیشن کتنے بجے ہوئی ہے سر یہ پوری آج رات کو کل بھی جو ہوا یہاں سے جہاز جو گئے انڈیا کے جہاز جو گئے رات کو تین بجے کے بعد بڑی حراس مٹھی یہاں تو پورے بارڈر ایریو میں تو ایکچولی یہ ہم تو تیس چالی سال سے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے جنگیں تو ہم نے انہیں روزانہ بارڈروں میں یہ کھیل ہو رہا ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے نہ تو پولیٹیشن نہ تو عوام نہ تو فوج جنگ چاہتی ہے کسی بھی ملوکی لیکن جو میڈیا ہے ہمارا نیشنل میڈیا بس جنگ پہ تلو ہوا ہے جو لوگ دہلی میں بیٹھ کے وہاں بڑی بڑی ڈسکیشن کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ ہمیں جنگ کرنی ہے جی کم از کم ان لوگوں کو آگے لائیے میڈیا والوں کو فرانٹ لائن پہ بھیجے گولی کھانے کے لیے وہ جائیں گے عام آدمی کیوں گولی کھائے گا عام فوجی بچارہ کیوں گولی کھائے گا جنگ وہ کروا رہے ہیں میڈیا والے کوئی پولیٹیشن کوئی عو تا کی جنگ ہو جائے اب دیکھیں آپ کتنی تنشن ہے یہاں لوگ کتنے پریشان ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہیں گھر میں کہاں لے کے جائیں گے اگر زبدہ شیلنگ ہوگی تو لوگ بچارے کہاں جائیں گے اب گورنمنٹ کو کچھ بارڈر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کہیں جگہ دیکھنی چاہیے سیفٹی جہاں سیفٹی ہو لوگوں کی ان کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت لوگ زبدہ مشکلات میں ہیں تنشن میں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا اور پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں کم از کم بات چیت کیجئے جو مسئلہ آپ کے پاس جمعو کشمیر کا مسئلہ جو ہے فورٹی سیون سے جو لٹکا ہوا ہے جس پہ بار بار جنگیں بھی ہو رہی ہیں باقی چیزیں یہ لوگ مارے جا رہے ہیں دونوں سائیڈ سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم بات چیت کیجئے جمعو کشمیر کے مسئلے میں بات چیت کیجئے ٹیول ٹاک کیجئے مسئلے کا حل نکالیے اور سب سے بڑی بات جو ہے یو اینو کے لیے شیم ہے جو کوئی بھی انٹرفیر نہیں کر رہا ہے یو اینو ایک جو ادارہ جو ہے وہ صرف بیر بکریوں کا ادارہ رہ گیا جمعو کشمیر کے مسئلے میں کوئی بھی مداخلت نہیں دے رہا ہے یا او آئی سی جو اس وقت اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کہہ رہے ہیں کوئی بھی مداخلت نہیں ہے ان کی اس مسئلے میں ایسے ملکوں کو سامنے آینا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے جنگ کوئی نہیں چاہتا ہے ہم آمن ہندوستان کے لوگوں پاکستان کے لوگوں پوری ورلڈ کے لوگ آمن چاہتے ہیں ڈیولومنٹ چاہتے ہیں پیس چاہتے ہیں یہ ہمارا پیغم